ہلو میں ڈاکٹر دیش منزو باچپی کنک پالی تیریپی کلینک ایوم ریسل سینٹر سرسٹ بٹا ستر بوسا ٹولی روڈ برطن بازار کانڈور سے بھوڑ لاؤں ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو ہومیو پیسی کی دوا اورم میور کے بارے میں بتاؤں گا اورم میور سونے سے بنائی جاتی ہے یہ حوشدی جو ہومیو پیسی کی ٹرائیٹریشن گذی ہے اس کے حساب سے اس کو بناتے ہیں تو اس کو اورم میور کو کلورائیڈ آف گولڈ بھی کہتے ہیں اور اس کی تین ایکس کی جو پوٹنچی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سونے کے الکلائٹ جو گولڈ ہیں ان کے الکلائٹ دیمارڈ میں یعنی برین میں گلینڈ میں یعنی جو گانٹھیں ہمارے سریر میں ہوتی ہیں اس میں اور ہڈیوں میں یہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں جب کلورائیڈ کا مکسیچر ہو جاتا ہے تو یہ اس میں کلورائیڈ مل جاتا ہے جب گولڈ کے ساتھ میں تو یہ بہت اچھا اس کا فنگسن ہوتا ہے اور کام بھی یہ بڑیا کرتی ہے یہ مانسک لوگوں میں جن کی مینٹل کنڈیسن بہت خراب ہوتی ہے اس میں بہت اچھا اس کا کار ہے اور یہ اسکلیروسیس جو تکلیفیں ہوتی ہیں اسکلیروسیس ہے جیسے کی تچھا میں یا اور کسی انگ میں جو اسکلیروسیس پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ہے اور جو مہلاؤں کی تکلیفیں ہیں جیسے ان کے یوٹریس میں کوئی دکت ہے گانٹ ہے یا یوٹریس میں کوئی بل کی یوٹریس بڑھ گیا ہے یا یوٹریس کا کوئی ایسا فنکسن ہے جو ان کو دکت کر رہا ہے اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے اور جو یوٹریائن ٹیومر ہے جن کا کی آج کل بہت زیادہ پرچلان ہے بہت سے مہلائے اس سے پریسان ہے یوٹریائن ٹیومر ہے اس میں یہ اورم میور بہت اچھی میڈیسین ہے اور یوٹریس یا فیمیل جنائٹل آرگن سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی تکلیف ہے تو اس میں اورم میور تھری ایکس میں یا دو ایکس میں جو بھی ہے جو بھی ملے ڈی تھری یا ڈی ٹو میں جو بھی پوٹنسی ملے اس کا استعمال کرنے سے یہ بڑا فائدہ کرتی ہے کچھ ایسے طریقے کہ جو مسکلر پیرال آئیسیز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اوشدی کام کرتی ہے اور یہ بلڈ ٹریشر میں بھی جن کو ہائی بلڈ ٹریشر رہی ان سب بیماریوں کے ساتھ میں ہائی بلڈ ٹریشر بھی بنا رہیتا ہے اس میں بھی یہ اوشدی بہت کام آتی ہے اور یہ یہ ان کی یہ اورم بیور یہ دوا ان لوگوں کے لئے بہت پائلے مند ہے جن کو ایسا لگے کہ ان کو بہت سیریس قسمی بیماری ہے اس بیماری میں اگر ان کو سیریس لگتی ہے بہت گمیر نا لگتی ہے کہ گمیر قسمی بیماری ہے اس میں اورم بیور کا بہت اچھا رول ہے تو اس طرح سے جو ہومیو پیسی کی یہ دوا ٹرائٹوریشن فارم میں ہے یعنی کہ اس کو سوگر آف ملک میں ملا کر اس کو ٹرائٹوریٹ کرتے ہیں یہ ایک پروسیجر ہے دوا بنانے کا ہومیو پیسی دوا بنانے کا طریقہ ہے کی اس کو اس مالر دوز میں کنورٹ کر دیں تو اس مالر دوز میں کنورٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے ہومیو پیسی کا تو اس کو جو بھی تکلیفیں ہیں اس میں استعمال کرنے سے اوش شلاب ملتا ہے اور یہ بہت ہی سرچت ہو شدی ہے اور اس کا اوپیو برسوں سے سیکھڑوں سال سے کیا جا رہا ہے اور جو یہ بتائی گئی تکلیف ہیں ان میں اوش استعمال کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تین سے پانچ گولی لینا چاہیے صویرے شام یا صویرے دو پیر شام تین بار تین بار اس کو جوان پر رکھ چون لینا چاہیے بس یہ ہی ہوتا ہے اور بہت سر اچھت دو ہے سب لوگوں کے لیے ٹھیک ہے بچوں میں جو تانسلائٹس کی تکلیف ہیں یا بچوں میں جو گردن میں گھاٹ ہے ایڈی نائٹ سے پیدا ہو جاتے ہیں ناک کے اندر جو گھاٹ بن جاتی ہیں اس کے گلے کے اندر ہیں ناک کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی گھاٹ ہو اس میں یہ بہت فائدہ کر دی ہے اور اس کا اپیوگ کرنا چاہیئے ہمارے ریسر سینٹر کنک پالی خریف کلینک میں پرانی بیماریوں کا علاج ETG آئیر ویزہ اس پین پریچھون دنیوں سے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں آئیر ویز کی رکھ پریچھون اور آئیر ویز کے یورین پریچھون جو ڈیولپ کیے گئے ہیں اس کے دوارہ یہ پتہ لگانے کا پریاز کرتے ہیں کہ سرین کے اندر کس طرح کی 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 کمیسٹری ہے اور کون سے آئیر ویز کے مولک ستھ دان سے ان کا کیا ڈاٹا ہے اور اسی کے آدار پر علاج کرنے سے جو لا علاج بیماریاں ہیں یا پرانی بیماریاں ہیں وہ بہت سکھرتہ سے ٹھیک ہوتی ہیں اس لئے آپ کے پریشے میں اگر کوئی ایسا بیکھتی ہے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں دھنی بہت